اسلام علیکم جی میرا نام ہے عمر بن سعید اور ویڈیو اور ٹائٹل دیکھ کے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ میں کس بارے میں ویڈیو جو ہے وہ بنا رہا ہوں یوزلی میں پولٹیکس کے اوپر بات نہیں کرتا ہوں اتنی لیکن جو آج کل کچھ ویڈیوز جو کل سے یہ ویڈیوز ہمارے سامنے سرکلیٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ان کو دیکھنے کے بعد میں نے یہ لازمی سمجھا کہ مجھے اٹلیسٹ اپنی بات ضرور کنوے کرنی چاہیے اگر میں یہ بات کہوں کہ we are on the verge of a civil war تو I don't think so کہ اس میں میں کوئی غلط بات کہوں گا جیسے کہ کل ہمارے سامنے یہ نیوز آئی ہیں کہ عمران خان کو جو ہے وہ ارسٹ کیا گیا ہے اور ہم نے فوٹیج بھی دیکھئے کس طرح سے ان کو گسیٹ کے جو ہے وہ رینجرز وین تک لے کے جا رہی ہیں ان کو ارسٹ کر کے I am sure کہ یہ فوٹیج دیکھ کے کوئی بیگر پی ٹی کا فالور ہوگا یا عمران خان صاحب کا سپورٹر ہوگا اس کے لیے یہ ویڈیو جو ہے وہ کافی ہوگی اس کو رییکٹ کرنے کے لیے اس کو ٹرگر کرنے کے لیے کہ وہ اس پہ جو ہے وہ اپنا ریٹیلگیشن شو کرے لیکن اب اس سے پہلے آپ کچھ کلپس جو ہے وہ شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ پہلے آپ ان کو دیکھیں موسیقی 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 تو ویورز یہ آپ نے کلپس دیکھیں اب یہ دیکھ کے آپ خود بتائیں کس لیڈر کو آپ مانتے ہیں کس کے فالور ہیں آپ صرف ایک پاکستانی ہونے کے ناتے مجھے اب یہ بتائیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے لئے تھیں کہ صحیح ہو رہا ہے یہ جو آپ آڈی کا شورم جلا رہے ہیں آپ لوگوں کے آفیسز جو اعتباہ کر رہے ہیں لوگوں کے گھروں میں گھز رہے ہیں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں گاڑیاں جلا رہے ہیں لوگوں کی یہ بھی آپ کے اپنے ہی لوگوں میں ایک دوسرے کا نقصان کر کے ملک کا نقصان کر کے آپ کو کیا مل جائے گا یہ میری ریکویسٹ ہے ان تمام لوگوں سے میں یہاں پہ کسی پارٹی کے حق میں یا کسی کے کیسٹ بات کرنے نہیں آیا ہوں کسی بندے کے حق میں اس بات کرنے نہیں آیا ہوں میں صرف جو ہے مجھے یہ ویڈیوز دیکھیں اتنا دکھ ہوا کہ میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں اپنے تمام بھائیوں سے جو یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی پاکستانی جو ہے وہ اس طرح سے اپنے ملک کو نقصان پہنچائے گا آپ نہیں جانتے ہیں جو بندے باہر گئے ہیں یا باہر دنیا میں مختلف لوگوں ملکوں میں گئے ہوئے ہیں کہ دنیا کتنی آگے جا چکی ہے لیکن ہم جو ہیں وہ پچھلے سترہ پی ستر سالوں سے اپنے آپ سے ہی جنگ لڑ رہے ہیں بلکہ ان فیکٹ آگے جانے کے مجھے ہم مزید پیچھے چلے آ رہے ہیں جس طرح لوگ گھر میں گھسے ہیں اور وہاں پہ تور پھوڑ کر رہے ہیں ہر چیز تباہ کر رہے ہیں ایون کہ یہاں تک میں وہ دیکھ کے بڑا حیران ہوں کہ وہاں پہ گملے توڑے جا رہے ہیں وہاں ایک بندے نے وہ کینسے پکڑ کے پودوں کو کاٹ رہا ہے تو اس سے آپ کیا پروف کر رہے ہیں اور آپ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ عوام کا پیسہ ہے کہ ہم جی واپس لینے آئے ہیں میں آپ کو اشورٹیس بات کہہ سکتا ہوں سال دو سال بعد کچھ نہیں چاہو سکتا چلے مہینے بعد بھی آپ کے ہی دوبارہ پیسوں سے یہ سب جو عمارتیں اپنے اپنے ہاتھ سے تباہ کی ہیں ان کو دوبارہ سے آپ کے پیسوں سے ہی رینوریٹ کیا جائے گا اس ٹرم کے در جائیں گے پیسے آپ آپ کی آگ جو اس ٹرم آپ کے اندر لگی ہوئی ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے گی آپ اپنے جذبات کو واپس کابو پا لیں گے اور اس ٹرم دوبارہ چیزیں ہی نورمالیز ہو جائیں گے ایک ویڈیو تھی جس کے اندر ایمبولنس سے لوگوں کو نکال کے اس ایمبولنس کو جلایا جا رہا ہے غالباً وہ ایدھی کی ایمبولنس تھی اور بڑے مزے کی بات ہے کہ پرو پی ٹی ایک چینل کے اوپر میں نے فوٹیج دیکھی ہے اور پھر یہ ویڈیو ہے جس کے اندر امران خان کی بہن جو ہے وہ خود لوگوں کو روک رہی ہے اور یہ بقاعدہ پی ٹی ای کے افیشل پیج پر ویڈیو لگی ہوئی ہے جس میں وہ خود لوگوں کو روک رہے ہیں کہ آپ اس چیز سے جو ہے وہ اجتناب کریں اوائیڈ کریں آپ لیکن اب اس ٹائم جو میرا نکھ خیال جو اس ٹائم لوگوں میں ایک غم و غصہ ایک فرسٹریشن جو پائے جا رہی ہے یہ بہت جلدی یہ آقابو میں آ سکتی ہے اور نہ کہ میرے پاس اس چیز کا سولیوشن ہے کیونکہ میں اپنے آپ کو اتنا کوالیفائیڈ نہیں سمجھتا ہوں میری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں بتا سکوں کہ جی کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو لیکن اتنی سمجھ ہے کہ انسان کو صحیح غلط کا تو پتا ہونا چاہیے میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ دس میں سے جو لوگ کے دس لوگ اگر لگے ہو یا آگے ان میں سے صرف ایک دو بندے ہوں گے جو کلیرلی اپنی پارٹی کو سپورٹ کرنے کے لئے نکلے ہوں گے اس کے علاوہ باقی آٹھ لوگ دس میں سے آٹھ لوگ صرف اپنی فریسٹریشن نکالنے نکلے ہیں ان کو ایک موقع چاہیے تھا ان کو موقع مل گیا ہے اور ان کا جو دل میں آ رہا ہے وہ کر رہے ہیں لوگوں کو مار رہے ہیں گاڑیاں جلا رہے ہیں توڑ پھوڑ کر رہے ہیں دوسری بات ایک مند ویڈیو دیکھئے اس کے اندر کسی شہر میں ایک چوک ہے وہاں پہ آئے تھے کوئی پاکستانی فوجہ کے منمنٹ تھا وہاں پہ راشد منحاس جو ہمارے پرانے شہدائیں ان کی تصاویر جو تھیں وہ آغیزہ تھیں ان کو اس منمنٹ کو ڈس فگر کیا ہوا ہے تو کائنڈلی اس چیز سے آوائیڈ کریں وہ ہمارے نیشنل ہیروز ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کا ایک ادارے کے خلاف آپ اگر آج ہیں تو آپ یہ مت بھولیں کہ ایک بندے کی خلاف ورزی کرتے ہو یا دو کی یا چار کی آپ پورے ادارے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے آپ پرانی ہسٹری میں جا کے ان چیزوں کو چینج نہیں کر سکتے وہ سٹل ہمارے نیشنل ہیروز ہیں آپ کو یہ کام کرنے سے کچھ بھی نہیں ملے گا آپ یہ مت بھولیں کہ جس لیڈر کے نام پہ آج آپ باہر نکلے ہوئے ہیں اس لیڈر کو پاور میں لانے کے لیے بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہی ہاتھ تھا اس کے بغیر عمران خان کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا ٹھیک ہے ہر ادارے کے اندر اور اگر عمران خان کا بیان سنیں جو اس نے گرفتاری دینے سے پہلے اس نے بیان دیا ہے اس میں اس نے کلیرلی کہا ہے کہ یہ فوج ہماری ہے یہ ادارہ ہمارا ہے ہاں اس میں کچھ گندی بھیڑے ہیں جنہیں خلاف ہم نے ایکشن لینا ہے خیر اس پر مزید میں بات کروں گا تو بات جو ہے وہ اصل مقصد سے اصل مدد سے جو ہے وہ کہیں ہوار نکل جائے گی تو جہاں تک عمران خان کی بات ہے دیکھیں جی بہت سالوں بعد ہم نے ایک ایسا لیڈر ملا تھا جو جس سے ہر بندے کو امید تھی کہ پاکستان کی جو ہے وہ بلکل ایک پاکستان کو اتنی ڈریکشن میں لے کے جا سکتا ہے ایک نئی امید ایک نئی ہوپ جو ہے وہ اس لیڈر نے دلائی تھی اور جس طرح سے اس کے ساتھ اس ٹائم ہو رہا ہے وہ بلکل غلط ہے میں بھی اس کو غلط سمجھتا ہوں میں خود اس کی اگینسٹوں میں کنڈیم کرتا ہوں اس چیز کو تو لیکن this is not the way کہ آپ اپنا جو پروٹیسٹ ہے وہ اس کو پروسیڈ کریں ہر چیز کو کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے لیکن پلیز اپنے ملکہ سوچیں اپنے ملکہ خیال کریں بہت قربانیوں سے ہمیں اپنی بزرگوں کی سیکریفائسٹ سے یہ ملک ملے ہیں سب سے پہلے ملک ہے سب سے پہلے پاکستان ہے اور اس کے بعد ہر چیز ہے اس کے بعد ہر شخصیت ہے